اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش احمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں حارس شادی کے بعد بھی یاشی نہیں چھوڑتا بری آتے کب جلدی چھوڑتی ہیں حارس بھی مو کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے دوستیاں پالتا رہتا ہے بیوی کو دھوکے میں رکھتا ہے پارس حارس کی جان کو آ جاتی ہے اس کو مجبور کرتی ہے اسے شادی کرو اس کے انکار پار اس کو بلیک میل کرتی ہے اور زبردستی انکار کی تیاریاں بھی کر لیتی ہے حارس چاہ کر بھی اسے جان نہیں چھوڑا پاتا کیونکہ اس کے پاس اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے حارس جیسے بگڑے ہوئے امیرزادوں کو ان کے حلکے میں بدنام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں کیونکہ یہی چیزیں ان کالی بیڑوں کے لیے ایک اتھیار کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں چونکہ حارس بھی دور سے بندہ ہوا پارس کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں نکار کی تیاریاں مکمل ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ حارس اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستا اسامہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ بردہ کو اداس یا دکھی دیکھنا برداش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی گارنٹی پر وہ شادی کے لیے حامی بھرتی ہے چنانچہ اسامہ سایا بنا اس کو تبتی دھوپ سے بچاتا رہتا ہے اور حارس کو سمجھاتا رہتا ہے کہ وہ مخلص ہو جائے واپس آ جائے اور تمام برے کام چھوڑ دے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے حسامہ وردہ کے مجبور کرنے پر جب یہ دیکھتا ہے کہ حارس اس کے گھر پہنچ گیا ہے تو وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا اور اس کو روکنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے گا حارس کی شادی روکنے کے لیے خود اس کا سہارا بن جائے گا پارس پہلے تو اسے خوب بدلہ لے گی پھر اس کے صبر اور شرافت کے آگے ہار مان لے گی اگر آپ کا ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی